دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں حورت ہو بولٹن کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے تیری سے خبر جہاں بوڑھا کدار میں آفت کی بارش بھاری بارش کی سیوال گنگا ندی افان پر ہے اور بوڑھا کدار میں تولی گاؤں میں جنہانی کی سوچنا ملی ہے دیکھیں ملوانے کی وجہ سے ماں بیٹی کے دبنے کی سوچنا ملی ہے بوڑھا کدار پورٹ ویشن موٹر مارک بھی بند ہوا ہے اس کے علاوے علاقے میں بھاری بارش چلگا تارچاری ہے جو کی مصیبت کا سبب لوگوں کے لیے من رکھی ہے بوڑھا کدار کے تولی گاؤں میں جنہانی کی سوچنا بھی مل رکھی ہے ملوانے کی وجہ سے یہاں پر دیکھیں ماں بیٹی کے دوبنے کی سوچنا ملی ہے اور بہاہ دیکھیں اس قدر یہاں پر ندیوں میں دیکھنے کو مل رکھا ہے جلس تر ملے گا تاروندھی اور جو سٹے وے گاؤں ہیں ان سبھی میں پریشانیوں کا سامنا لوگ کرتے ہوئے نسر آ رہی ہیں بوڑھا کے دار میں آفت کی بارش لگاتار جاری ہے اور جو منظر ہے وہ بھائیوہ ہوتا جا رہا ہے اروند نوٹیال ہم آج ساتھ فول لائن پر کنیکٹ ہے اروند دیکھیں جس طریقی سے آفت کی بارش کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں ٹیری کی بات کریں ٹیری میں حالات لگاتار بھائیوہ بنے ہوئے ہیں کیا کچھ ابھی گراؤنڈ رپورٹ ٹیری میں لگاتار باریس ہو رہی تھی اور جس کو لے کر جلو پرشانسن پہلے سے ہی الگ موڑ پہ تھا اور گنسالی بیدان سبا کا جو یہ بھوڑا کھتا رہے جس میں کی دھرمگنگا اور بھالگنگا ندی ہے اس پر پہاڑی سے بھاری باریس ہونے کے چکچر پانی آگیا اور پانی کے چل کے جو ندی ہے وہ پوپھان پر آگئی ہے وہ پھان میں آتے ہوئے جو تولی گاؤں کا جو جو مکان ہے وہ گھوسٹلن کی جد میں آ گیا اور اس نے دو لوگ جس میں کے ایک سریتہ ہے جو پہتانیس سال کی ہے اور ایک آنکیتہ ہے جو پندرہ سال کی ہے جو مکان کے اندر دب گئے ہیں اور ساتھی جو راجندر اور بکم ہے ان کے جو گو سالہ ہے دو گو سالہ کے ساتھ سچ ہے پسو بھی اس میں دب گئے ہیں اککل ملا کر یہ بڑی دکھت گھتا ہے کہ جو دو لوگ ہیں وہ مکان کے ملومے میں دب گئے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے ایس ڈی آرپ اور پولیس بیبار اور جلہ پرساسن کے تین موٹے پر پہنچ گئی ہیں اور یہ ساتھی بتا دوں کہ جس طرح سے یہ گھتا رہتی ہے جلہ پرساسن نے سبھی کو ایلرٹ موٹ پر رہنے کے نکلے دیئے تھے اور اب جا کر یہاں پر جو ایس ڈی آرپ کے تین ہے وہ پہنچی ہے تو پل ملا کر تیری جلے کے لیے آج یہ دکھت کور ہے کہ دو لوگ مکان کے اندر دب گئے ہیں اور جو وہاں پر پرساسن کے لیے ہیں ان کا یہ کہنا کہ یہ گھتنا راست کو پیل بجے کیا ہے آرون اس کے علاوہ دوسرے طرف بارش بھی جا رہی ہے بارش بھی لگاتار ہو رہی ہے اس کو لے کر بھی بتائیے گا کیونکہ پریشوانی کا سبب یہ ہی بارش بن رہی ہے دی کہنا کہیں یہ بارش سے پریشوانی کا سبب بنی ہوئی ہے اور گھنچالے بیدان سببہ کا جو چھیتر ہے یہاں پر ہر سال برسات کے سمیں آفدہ آتی رہتی ہے پچھلے ورش بھی یہاں پر آفدہ آئی تھی جس میں کی تین لوگ مکار مکار کے چپیت میں آ رہے تھے لیکن وہ سرکسل بجا لیے گئے تو کلنکل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑھو گی ہے برسات جو ہے یہ آفد لے کے آئی ہے اور اس طرح سے جنوکہ بہت شکریہ آپ کا تمام جانکار کے لئے اور دیکھے لگاتار جس طرح سے موسم کا یہاں پر مزاج بنا ہوا ہے اور بھیاوہ منظر بہت شکریہ